بعد میں یہ بات نکل کے نہ آئے کہ مامتہ جی کہیں میں پٹا منتی بنوں گی اگلے جی کہیں میں بنوں گا شرط صاحب کہہ رہے ہیں شرط پاوال صاحب کہہ وہ تو میں ہی تو ہوں نتیج صاحب کہہ رہے ہیں وہ ایرے لوگوں کو ہے نہیں بھئیہ جس کی زیادہ سیٹ آئیں گی کہہ دیسے اس کو بننا چاہیے یہاں ہم اس علاقے کے کچھ خاص لوگوں کے ساتھ ہیں اور علاقے کے پریشانیاں علاقے کے حالات پر چھوڑا ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں مطلوب بھائیں ہیں ہمارے ساتھ کب سے رہ رہے ہیں ہاں پہ سلاکھے میں اپنے سولہ سال سے آپ رہ رہے ہیں سولہ سال میں کتنا بدلہ ہے یہ علاقہ سولہ سال میں دیکھا جائے تو سچ کچھ ہو جو بدلنا چاہیے ہو تو نہیں بدلہ اپنی جنگھرز کر کے جوڑ جستی اپنے آپ کو بدلے کے انڑڑڑا کے حالات ہے جو بدلنا چاہیے ہو نہیں بدلہ بلکل بیک برڈ سسٹم ہے جیسے کیا بدلنا چاہیے تھا اور نہیں بدلہ سارے سرکار آتی ہے سارے سرکار چلی آتی ہے لیکن افسر میں نے دیکھا ہے کہ یہاں کی مین جیسے شکشہ اور شکشہ سے ریلیٹڈ ہے ہماری فائننشل سٹرونگ نیس اگر شکشہ نہیں تو فائننشل نہیں فائننشل نہیں تو سکشہ نہیں اب سب سوڑی سمجھچہ یہاں پر یہ ہے کہ کوئی بھی جب سکشد نہیں ہوگا تو زائر بات اس سے مجبوری رہنی ہے لوگوں پاس اتنا پیسہ نہیں جو سکشہ لے لیں کسی کے پاس کوئی پیسہ ہے کوئی فائننشلی سٹرونگ ہے وہ اپنے بچے کو اچھے سکشہ دے رہا اور اس کے بچے کے مارکس آتے ہیں نائنٹی بلس اور میرے بچے کے پاس آتے ہیں مالے سیونٹی ایٹی بلس اور وہ بھی اس کا سٹرینڈڈ اگر مان لیجے سرکار کوئی نوگری نکال دی ہے اگر وہ میریٹ کے لئے اس پر نکالے گی تو میریٹ میں بھی میرے بچے کنے اگر مان لیجے کوئی پرائیوٹ میں میرا بچے جوپ کرتا ہے جانے والا ہے تو انٹریو میں وہ اس کو لے گا جو ڈی پیس سے پڑھا ہوا ہوگا جو دوسرے لے گا یہ سرکاری اسے لے گا دوسرا جب بچے کا انٹریو ہوگا تو آبیسلی اس بچے کا سٹینڈڈڈ اچھا ہوگا اس کی نوڑی اچھی ہوگی تو اس بچے کا سیلیکشن ہوگا تو ہم تو جیسے ہمارے بچے تھے ہمارے بچے تو پھر وہی رہ گئے نا اچھی جو ملے گی جو بھی ملے گی تو کونسی ملے گی جو ایک کلاس کی بی کلاس کی ہو جانگی سی کلاس کی ان کو چلی آنگی جو فورت فیف سکتر ہیدھرہ جانگی وہ ہی پندرہ بیس بچے تیس پر گاڑی چلے گی اور وہ رو دانہ آپ پہ سمجھتے ہو اس کے لئے سرکار کو کیا کرنا چاہیے سرکار تو سرکاری سکول کو چکتی ہے سرکار کنگریس کیا ہے سوکرات بی جے پی کیا ہے سرکار آمانی پائٹی ہے سب اپنے 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 سیدہ کرتے ہیں بدھائیگ بنتے ہیں امیلے بنتے ہیں ایمٹی بنتے ہیں سب چلے آتے ہیں کچھ نہیں ہوتا سرکار کو چاہیے اب دیکھیں نا پلتیوہ بکاس یو جو چل رہی ہے ابھی لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے پچھا پلتیوہ بکاس میں کیسے جائے گا بارمکی بلاس میں اس کو کون کون سے ایسے سرکار میں پروفیشنر کوٹس کرا رکھے ہمیں نہیں پتا اوروں کو بھی نہیں پتا دوسرا اگر سرکار کو واقعی یہاں کے اتھان کے لئے کچھ کام کرنا ہے تو یہاں کے لئے کیمپ لگائے ان کو پتا ہے کہ پلتیوہ یو جوزہ یہ ہوتی ہے ہم آپ کو کرا کریں گے اب ان کو کیا پتا ان کو کیا پتا کہ کیسے جائیں گے ان کو یہ نہیں پسکتے کیا درتے ہیں اس لوگ سب میں پجاج میں میں نے جارو ٹرائیویٹس 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 ہوں اب دیکھیں یا تو پھر اگر مانی لوگ اگر مانو ان کو کاروار اوڑھانا تو ان کو پھر سبسیڈی والا لون دیا جائے سبسیڈی وہ بھی نہیں دیتے بوسرا ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کیسے لون کیسے لئے کی سبسیڈی والا لون کیا لیا آل سم آئیویٹس یہاں بنا ہوا بیکار نام چار ہر سال کروڑ روپے آج تک کوئی دلی پوری بیدان زمان کو بتا دے کہ اس کے ترور کسی کو کاروار کیا گیا کچھ نہیں ہوتا پر ایسا کیوں ہے باقی علاقوں میں سکتہ مل رہی ہے سکتہ مل رہی ہے جب لوگ سکتہ نہیں مل گئی آپ کیوں موٹ دیتے ہیں سوال اگر میں دھر بیٹ جاؤں تو 15% سوپر بوٹ 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 الگ بات ہے ہم سرگار سب سرگار سو یوم بید رکھ رکھ ہے کہ کوئی پبلک کے لیے پڑھائی کے لیے دوسرا اس کو دے اور دوسرا اس کو کیمپ لگائے ہمیں سچ پوچھو ہمیں پروسیز نہیں پتا یہاں کیل پبلک کو پروسیز بچاننا چاہیے پروسیز چاہتا ہوتا اسی ویسے لوگ ہے دیکھیں شکشہ کرنی ہوگی نا تو بچے ہر اگر ہمارے پاس نہیں ہمارے سرکار کو ہمیں چاہیے ایسی یوژنائے بنائیں پڑھانے کے لیے پردیو عبیق یوژنائے بھی لے جائے پھر آئی آئی آس پیسیز کے لیے یہاں پہ بتائیں دوسرا پھر کاروار کرنا چاہتے ہیں پیسہ لوٹ کریں سبسیڈی والا بھی ہو ترہ ترہ کی یوژنائے اب یہ ٹی وی میڈیا سے لے اور ہر جگہ دکھائی دیتا ہے اس کا کتنا جہنی اثر سائکولاجیکل کتنا اثر یہاں بچوں پہ یا باقی لوگوں پہ پڑھتا ہے یہ تو ماہول بنایا رہا کہ نہ تو دکاس کی بات ہوگی اب نہ شکشہ کی بات ہوگی نہ کاروار کی بات ہوگی جب انہیں نفرت کرا کے ہی سکتہ حاصل ہوگی تو ان کو مین پوائنٹ یہ ہے کہ سب سچ طریقہ ہے کہ اگر آپ نفرت پھلاوگے تو دوسرا ایک بار نفرت میں جائے گا تو دوسرا اس کے سرکار کی چال چال نہیں سرکار سوال پوچھ رہا ہوں آپ جواب دینا چاہیں دیجئے گا نہیں دیجئے گا در لگتا ہے جیسے میں بتاؤ میں یوٹیوب چینل چلاتا ہوں میں دیش بر میں جا کے خلاف مجھے تو لگتا ہے ڈر کئی بار کئی بار جب میں نکلتا ہوں مجھے ایسا لگتا کچھ نگاہیں بھول رہی دیکھ سر آپ کا نام ہے میرا نام مطلوب احمد جس کا نام مطلوب احمد ہوگا مطلوب حسین ہوگا مطلوب علی ہوگا یا کوئی سے بھی حسین سو بار سوچنا پڑا بہت 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 بلکل 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 سرکار کلاب کوئی کانون بھی خراب بنجانا دل کو دکھا رہا تو دکھا مسلمان accept کر رہے سرکار تو قربانی مسلمان ہی دے رہے ہیں کیونکہ وہ گڑھ شریعت دل کوئی ساتھ نہیں دیتا دوسرے دل جو ہمارے بھی بھی ان کے ساتھ ہو جاتے انڈیا بنایا ہے جس میں سارے جو بکشی دل وہ ایک ساتھ آئے چاہے وہ سپا ہو چاہے آپ ہو چاہے کچھ امید لگ رہی ہے آج آپ چاہے محبت سارکار چلی لیکن نفرت کی ہے آب یہ کیا کر رہے ہے انڈیا جو بنا ہے گڑوندان بلکل اچھا بنایا اور سارے لوگ نے مل کے کام کیا ہم دعا کر دیں کہ چیز میں کوئی پیت نہ پڑ ہے اس رہون گاندی جو کہتے ہیں محبت کی دکان اس پر رہون گاندی نے اپنی جیجان ایک کر دیا اس بہم دیا پورے انڈیا کا اٹھاس دیا نا تو پبلک کوئی اپس ملا ہے پوری زندگی دیش کے لیے دیش پہلے دیش چلائے گا دیش شانتی میں کرے گا اس کے بعد پڑے چلے گا یہ دیکھیں نا بس اروانی اس کی مدر بیٹی ہوئی چاہت پردھا منتری 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 بند سکتے تلکے نہیں منی نا کیوں کیونکہ وہ چاہت دیش میں شانتی دیش اٹھے دیش سکتے سارے ملتی چلتے اگر کوئی یہ نوٹ آوٹ انڈیا جیتے گا انڈیا میں جہا در آئیں گے آمین لیکن پڑے شانتی آئیں گے بعد میں یہ بات نکل کے نہ آئے کہ مانتری بننی بننی اکھلے جی میں بننی سارت سارت پاوال سارت وہ تو جس کی زیادہ سیٹ آئیں گی اس کو بننی چاہیے راہو جی سی سی بننی چاہیے تو کسی بھی چوراہے پہ کھڑے ہو کے بات کریں گے کسی بھی حرم کے لوگ ہوں گے کسی بھی مجھب کی لوگ ہوں گے ایسی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی جو باتیں یہاں آ رہی ہیں کوئی بھی ملک دنیا کا نفرت سے بہت دن تک نہیں چھل پائے آپ کسی بھی ملک کا اتحاس دیکھ لیجئے ایک قصہ سنا دوں ایدی امین صاحب تھے اور ایدی امین صاحب یوگانڈا کے راشت پتی بن گئے ایک دن ان کو اچانک سجھا وہاں پہ تیس ہزار ہندوستانی رہتے تھے جس میں ہندو مسلمان سب شامل تھے انہوں نے ایک آرڈر نکال دیا کہ ان سارے لوگ نکال دیا جائے اور ان کے دکان اور گھر بار پہ لوکل لوگ قبضہ کر لیں گے اس ایک گھٹلا سے رہنے کو ڈسٹاوب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کو لے کر بہت سارے لوگوں کے اندر گصہ ہے ساتھ میں دلی میں میں لگاتار گھومتا رہتا ہوں یہ شکایت میری سب ہی پارٹیوں سے ہے جیسا کہ اتنے لمبے وقت جو مسلم علاقے جن کو کہتے ہیں چاہے وہ پرانی دلی ہو دلی سکھ ہو چاہے موج پور کا علاقہ ہو چاہے سی لم پور کا علاقہ ہو چاہے باقی سارے علاقے ہوں ان میں اس طرح ایک طرح دنیا کی سب خوبصورت بیلڈنگیں ہیں دنیا کی سب سے چوڑی سڑکیں ہیں اور ایک طرح ایسا لگتا ہے کہ 18 19 صدی کی گلیاں ہیں اور ان میں رہتے ہوئے لوگ ہیں گاہل گاندھی محبت کی بات کرتے ہیں ان سے ہم سب کو امیدیں ہیں آپ نے دیکھا یہاں بھی امیدیں ہیں اور بہت سارے امیدوں پر جنت جیتی ہے لیکن اگر یہ امیدیں لگاتار توڑی جاتی رہیں گی تو کبھی کوئی اٹھ کے یہ سوال پوچھے گا کہ ہمارے علاقہ کے ساتھ یہ نائنصافی کیوں ہوتی ہے میں جانتا ہوں میرا چینل وپخش مطر نیتا لوگ دیکھتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ سوال ان تک پہنچ کہ سرکار یں بدلتی ہیں کندر میں بدلتی ہیں راجی میں بدلتی ہیں لیکن یہ جو علاقہ ہے یہ ان کی نگاہ سے کیسے چھوٹ جاتا ہے ہمارے کیمرو میں اگر دکھانا چاہیں وہ لائٹ دکھائیں مہا پر آپ دیکھئے دو ہزار دی میں دو زیرو ڈو تھری میں جب کی فائیبر لگ گیا ہے سڑک کے نیچے سے لائٹ یں آ رہی ہیں سمندر کے اندر سے سڑک نکلی ہوئی ہے وہ اس طرح کے بجھلی کتار کیوں ہونے چاہیے جو لگاتار لوگوں کو خطرے میں رکھے وہاں ایسی گلیاں کیوں ہونی چاہیے جہاں پر سیور کھلا ہوا ہے اور وہاں لوگوں کو ڈر ڈر کے کیوں جینا چاہیے آج کے لئے اتنا ہی یہاں پر ہم اپنی بات ختم کر رہے ہیں پھر کسی اور علاقے میں کچھ اور باتیں کریں بہت باتیں باتیں